عوام کی مسائل کا زیادہ تر حصہ پانی اور سیویج لائنوں کی مرمت کے حوالے سے تھا جس کی وجہ سے لیختباد کی بیشتہ علاقوں میں پانی جمع ہو جانے کے باعث گلی کوچے گندے پانی کے تعلاب بنے ہوئے تھے اور ساتھی عوام ذہنی کوفت کا شکار بھی لیختباد الگرام سکوائر کے طرف صفائی ستھرائی کے بعد بیوٹیفکیشن کے کام کا آغاز کیا گیا اس موقع پر عوام سے گفتگو کرتے ہوئے بیروکنسین اسمبلی جمال احمد کی حمراہ چوئیمن ملدیہ وسطی ریہن حشبی نے لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے حکمات بھی صادر کیے ان کا کہنا تھا کہ عوام کی زیادہ تر مسائل کا حصہ پانی اور سیویج کی لائنوں کی لیکج کی مرمت کے حوالے سے ہے چوئیمن ریہن حشبی نے اس موقع پر وزیرال حسین سیر مراد علی شاہ سے اپیل کی کہ عوام کی اس مسئلے کے حل کے لی فوری اغتمات کریں انہوں نے کہا کہ اکپرانس بلدیہ تی نمائندوں نے بڑی محنت اور کوششوں سے خاص طور پر میئر کراچی کے تعاون سے زلوستی کو کچھرے کے دھیروں سے پاک کیا اسے دوبارہ کچھرے کا دھیر نہ بننے دیا جائے انہوں نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ پراکورا کرکٹ گرین بیلڈز پاک سڑکوں گلیوں کے سامنے پھیکنے کے بجائے بلدیہ وسطی کی مختص کردہ کچھرے کو انڈیو بے ڈالیں تاکہ وہاں سے بلدیہ وسطی کا عملہ آسانی سے کچھرے اٹھا کر شہر سے باہر منتقل کرسکے اس موقع پر ان کی ہمراہ سنیٹیشن کمیٹی کے چیرمن محمد ارشد متعلقہ ایو سیس کے چیرمن محلہ کمیٹی کا رکین اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی چیرمن بلدیہ وسطی کا عملہ سنیٹیشن کمیٹی کے چیرمن محمد ارشد